حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا آپ نے فرمایا میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا قرنِ ثعالب پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو ناگہاں ایک بدلی نے مجھ پر سایا کیا ہوا ہے میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی جو انہوں نے آپ سے کی اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا اللہ تعالی نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم چاہیں دیں پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سن لی اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں پس آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے بخاری و مسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے